حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو حضرت بسر فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت زید بن خالد بیمار ہو گئے ہم ان کی آیادت کے لئے گئے تو دیکھا ان کی دروازے پر ایک بردہ تھا جس میں تصویر تھی ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے پر وردہ عبید اللہ خولانی نے کہا کیا پہلے دن حضرت زید نے ہمیں تصویر سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی حضرت عبید اللہ نے کہا کیا تم نے ان سے سنا نہیں تھا کہ کپڑے پر بنی ہوئی غیر زی روح کی تصویر تصویریں اس حکم سے مستثنہ ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ایک حضرت بسر بن سعید نے بیان کیا اور ان کے ساتھ عبید اللہ خولانی بھی تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو حضرت بسر فرماتے ہیں جب حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی آیادت کی ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک پردہ تھا جس پر تصویر بنی ہوئی تھی حضرت بسر فرماتے ہیں میں نے حضرت عبید اللہ خولانی سے کہا کیا انہوں نے ہم سے تصویر کے بارے میں بیان نہیں کیا تھا انہوں نے کہا حضرت خالد نے کپڑے پر بنی ہوئی غیر زیروح کی تصویر کو مستصنا کیا تھا کیا تم نے ان سے یہ بات نہیں سنی تھی فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا ہاں انہوں نے استصنا کا ذکر کیا تھا حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو دو حضرت زید بن خالد جہنی حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتہ یا مجسمے ہوں فرماتے ہیں پھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ مجھے بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے انہوں نے فرمایا میں نے سنا نہیں لیکن میں تم سے اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتی ہوں میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے ہیں میں نے ایک بات تصویر نمدہ لے کر دروازے پر لٹکا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور نمدہ دیکھا تو مجھے آپ کا چہرہ انور پر ناغواری کی اثرات دکھائی دئیے آپ نے اسے کھینچا اور پھاڑ دیا کاٹ دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں گارے کو لباس پہنائیں آپ فرماتی ہیں ہم نے اس پردہ کو کاٹ کر دو تکیے بنا لئے اور اس میں خجوروں کی چھال بھر دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا حدیث نمبر پانچ ہزار چار سوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں ایک پردہ تھا جس پر پرندوں کی تصویریں تھی جب کوئی شخص اندر آتا تو یہ تصویریں اس کے سامنے ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بدل دو کیونکہ میں جب بھی داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں تو مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے ام المومنین فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک چادر تھی ہم کہتے تھے اس کے نقوش ریشمی ہیں پس ہم اسے پہنتے تھے حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چار یہ حدیث ایک اور سنت سے بھی مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چادر کے کاٹنے کا حکم نہیں دیا